ڈی ایچ ایٹ ٹی ٹونٹی کپ کے آٹھوے میچ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس میں مانچسٹر ایگلز اور کرک سینٹر آف ایکسیلنس کے درمیان مقابلہ ہے تو نمان چودری نے خبر یہ دی ہے کہ سینٹر آف ایکسیلنس نے ٹاوس جیتا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دون اوپنرز میدان میں اتر رہے ہیں اس فیلڈ کے ساتھ اچھی گیم تھی سوہل تنبیر کی قدر نیچے رہی وہے پہلا بار کیا خاصا تیز ہے اس لیے چار رنز مل جائیں گے تو گیپ پائیے چوکا پائیے اس بار ایشو کو فیرس فورس کرنا چاہتے تھے پہلے سے باہر آگئے بال بال بچے لیکن چار رنز پھر بھی مل گئے اور یہ اچھا شاٹ اس بار پک اپ شاٹ رزوان کا اور ایکزیکیوشن ان کی کمال تھی بار بڑی نذاکت کے ساتھ کھیلا اور حشیاری سے بھی چار رنز کے لیے اور یہ امدہ شاٹ کھیلا لا جواب ٹائمنگ صرف کلائیوں کا استعمال کیا اپنی کلا دکھائی کیانی نے اور ایک اور رمدہ شاٹ بیٹسمن وہ قطعی مشکل پیش نہیں آ رہی آف اسٹم کے باہر گیند اور سزا مل گئی سامین گل کو ایک بار پھر اور یہ گیند ہوا میں آیا کافی دیر گیند ہوا میں رہا لیکن محفوظ مقام پر اس کی لینڈنگ ہوئی اور یہ پھر بانڈری لائن کے پار چلا گیا یہ تیسرا چوکہ ہے جو امر کیانی کے بلے سے آیا ہے اس آور میں اچھی کٹ ہے بڑی شاندار دیکھیں لائک چار رنز کے لیے گیند باہر یہی کالٹی ہے امر کی قدموں کا استعمال کمال کی پلیسمنٹ شاندار زبردست شاٹ ہے یہ امر کے جانب سے through the covers چار رنز کے ساتھ ہی اپنی ٹیم کے پچاس رنز مکمل کر لیا ہے ان کی مہمانداری کی توجہ کی اور کرنل زیاں بے ساتھ ہیں اکلی گیند کو آن سائج پہ چلنج کر دیا ہے اور گے جائے گی چار رنز کے لیے بھائے تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی بڑا شوٹ ہے یہ بول چلا جائے گا لوگ آن بانٹری کے اوپر سے چھے رنز کے لیے دھماکے دار شوٹ کڑاکہ شوٹ ہے یہ امر کی جانب سے بے آلیس رنز پر پہنچ گئے ہیں اسمان قادر کو اب زیادہ دیر ایکشن سے دور رکھ نہیں سکتے ہیں سپیشلی جب اتنا بڑا چھکا کھایا ہو تو ڈیفنیلڈ ان کو کمباک کرنا تھا یہ اچھی وکیٹ آسل کی ہے ان فارم عمر کی وکیٹ آسل کی ال بی ڈبلی ہوئے پہلا نقصان سینٹر آف ایکسیلنس کو ان کو آپ زیادہ لیٹیچوڈ لے نہیں سکتے جو لیکش پیٹر ہینڈ کی ہر گیند بڑی سپیشل ہوتی ہے تو باراللہ عمر کیانی آؤٹ ہوئے اور تالیس رنز منا کر ستہائیس گیندہ میں تو اس طرح اچھتر پر ایک شفل کیا آف تم پر گئے خوبصورتی کے ساتھ نکالا آن سائیڈ میں چار رنز رزوان کی جانب سے پھر سوچ ایٹ اب کی بار فیلڈ کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے گیند چلی ہے باؤنڈری لینڈ کی جانب ویلکم باؤنڈری سینٹر آف ایکسیلنس کی اور اس کے ساتھ سو رنز بھی مکمل ہوئے گیار آورس کے اختتام پر سینٹر آف ایکسیلنس کے اوپر ننجا کھیلا اس گیند کو فیلڈر لانگ آن پر آئے اور بڑا زبردست کیچ تھام آئے آپر لانگ آن کے فیلڈر نے شہزاد لانگ آن پر موجود تھے اور اس کیچ کے ساتھ منیب واصف کی ایننگز کا خاتمہ اور اس کیچ کو تھام کر منیب واصف کی ایننگز کا اختتام کیا جنہوں نے ٹیرہ گیندوں پر نو رنز بنائے سو پہ دوسرا نقصان سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے خود اندازہ تھا موکہ استعمال کیا فل ٹاؤس بنایا اس گیند کو اور گیند لانگ آن لانگ آف کے فیلڈر کے درمیان سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن پار کر جائے گی چار رنز کے لیے بکٹے کم گری ہیں ٹرائ ہو سکتی ہے اس وقت جو رن ریٹ ہے وہ آٹھ اشاریہ ساتھ نو کا ہے جو حوصلہ افزا ہے تو دیکھا گو بی ہونڈ دس تک اگر لے جائیں یہ بھی ہو سکتا یہ حوصلہ افزا شورٹ تھا علی رزاق کا زہر ہے لائک فادر لائک سن والی بات ہے رزاق وز بریلینٹ اور یہ خطرناک لمحہ اور ایک سٹیٹ فورڈ اٹیمٹ تھی اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی تو یہ دوسرے وقت گٹ چکی ہے رزوان 38 پر اپنی وقت کھو بیٹھے ہیں اچھا کیچ لیا متبادل فیلڈر پویس نے محمد رزوان 38 رنس کا اچھا ہاتھ دکھانے کے بعد گئے واپس ایک سو بارہ پر تین مسپا اڑھا کب ایرفان میازی ٹکس دے رہے ہیں اور یہ اٹھا کر شورٹ کھیل دیا لیکن زیادہ دور نہیں جائے گی گین لونگ آن پر سامین گل تھے اور ایک آسان سا کیچ ان کے لئے ثابت ہوا اگنز دا ونڈ شورٹ کھیلتے ہوئے یہ علی رزاک آؤٹ ہوئے اور دوسری وکیٹ اس سوور میں آدھل امین کی تو اس طرح سوہیل تنویر اس بار کامیاب ہوئے اور ایک اور کامیابی اس بار ایک سٹیٹ فورٹ کیس سا فور سوہیل تنویر ایک اور بیٹسمن ریورس سویپ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے بلکل ایک کلاپس ہے سو ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اور ایک سو پندرہ یہ اوپر تلے بکتے گری ہیں ارفات منحاس آؤٹ ہوئے دوسری بلا کے اور سنٹر آف ایکسلنس ایک سو پندرہ پر پانچ توکیٹ آر ایک ایڈمی ہے اپنے ہسٹے کی شمعہ جلا رہے ہیں ہاکی میں یہ ہاکی میں یہ اندہ شورٹ کھلا سیٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ شاندار چھکا حسان کیانیم بلکل شاٹ ٹوپ ایج سمین گل کے اوپر سے چارنز مل جائیں گے شاروک کو لکھی بانڈری ہے یہ حیران ہے پریشان ہے سویل تنویر بہت ہی بڑا شاٹ بہت ہی بڑا شاٹ all the way mid wicket boundary کی اوپر سے چھے رنز شاروک کے لیے خوش ہیں لیکن اندر سے خوش نہیں ہوں گے سویل تنویر بول کر دیا ایسا لگا پہلے ہی کہ ایسا ہوگا کیونکہ بہت جلدی شفل کر گئے تھے حسان بہت جلدی اپنے wicket کو ایکسپوز کر دیا تھا اور سمین گل جیسے کولیڈی والے بولر کے لیے اتنا وہاں پیر شورٹ آف لیندھ بول تھی اس کو کھیل دیا گیپ میں گین چلی ہے باؤنٹری کی جانب زبردست کوشش فیلڈر کی لیکن وہ روک نہیں پائے شاروک ڈار اپنی ٹیم کے سکور کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے اچھا شورٹ فلات بیٹڈ ماؤولیس پیارنگ شاروک ڈارک کی جانب سے ایک بات پھر اٹھا کے کھیلیں فیلڈر کے سب کے اوپر سے چار انز کے لیے شاندار بیٹنگ جاری ہے شاروک کی جانب سے لاسٹ بول شوی بختر شاروک کو بول کر دیا شاندار یورکر ان سوینگنگ یورکر کوئی موقع نہیں شاروک کی لیے کس کو کھیل سکتے اس سے بہتر ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تھی آخری بول اننگ کی اور بول ہو گئے شاروکر اس اننگ کا بھی اختتام ہوا شاید تھوڑا ویٹ اور کریں گے شاید نو بول چیک کرنے لگے امپائر امپائر اب بھڑا سیف زون لگ رہا ہے بولر کے لیے اور امپائر نے آؤٹ قرار دیا اس کے ساتھ شاروک ڈار اور سینٹر آف ایکسلنس کی اننگز کا خاتمہ ہوا انیس گیندو پہ انتیس رنس کی اننگز ایک سو پچاس کا سٹرائک ریٹ اور وہ ممنٹم پروائیڈ کر دیا اننگز کے آخری مرلے میں سینٹر آف ایکسلنس کی ٹیم کو شاروک ڈار نے باتنگ کی بات کریں 167 سکور بورٹ پہ سجایا ہے عمر قیانی اور ریزوان نے آغاز پر آم کیا تھا 78 رن کی اوپننگ پارٹنرشپ 48 کیا عمر قیانی نے 38 کیا محمد ریزوان نے اور اس کے بعد یہ بیٹنگ لائن اپ ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دی منیب باسیس سوٹ نو کر پائے شاروک ڈار نے 29 رنس جبکہ حسن قیانی نے 15 رنس کی اننگز کھیلی 12 ایکسٹر کی مدد سے 167 سکور بورٹ پہ سجایا ہے سینٹر آف ایکسلنس کی ٹیم نے باولنگ کی بات کریں تین وکٹیں حاصل کی عثمان قادر نے آج بہت متاثرک ان باولنگ کی انہوں نے اس کے بعد عادل امین نے 34 رن دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سمین گل اور شوے بختر نے بلترتیب 22 اور 32 رن دے کر ایک ایک وکٹ حاصل کی یہ بریکنگ نیوز ہے عبدالرزاق کا ایننگز کا آغاز کر رہے ہیں محمد اخلاق کے ساتھ جہاں سلپ میں علی رزاق موجود ہیں اور پہلی گیم در اور سمیش کر دیا اسے نہای شاندار شاٹ عبدالرزاق کا چوکے کے ساتھ وہ شروع ہوئے نہیں ایک اور امدہ شاٹ اس بار ڈیپ کر دیا اور رفتار کو کام میں لائے شاندار بیٹنگ عبدالرزاق کی اور ان دنوں میں یہ ایسے شاٹ کھیل لیا کرتے تھے ایک بار پھر ویڈس ملی اور بولر کو سزا ردو بدل لیکن نتیجے میں بلکل نہیں ایک اور چوکا عبدالرزاق اس وقت برس رہے ہیں بولرزاق بولرزاق بھال بھال بچے یہ چار رنز اور مل جائیں گے اس بار پش نصیبی کے یہ بلے کے وست سے دور تھی لیکن باؤنڈری کہ بلکل نہیں رہی یہ اچھی گین تھی اس بار کٹ ہو کر گئی وگٹ کی پر نہیں روک سکے چار رنز اور اور یہ بائی کے چار رنز اس طرح یہ چوویس رنز اس سوور میں بنے یہ اچھا شارٹ خلاب محمد اخلاق وہ بھی زیادہ پیچھے رہنے والے نہیں امدہ کورڈ رائیو شاندار شارٹ اور کوئی فیلڈر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں خلاب چار رنز کا اور اضافہ تمہشہ ہی محضوظ ہو رہے ہیں پوری طرح امدہ شارٹ اور چار رنز گیارہ فیلڈرز یہ کم دکھائی دینے لگے ہیں کپتان کو رزاق کی موجودگی میں میدان پر عبد الرزاق اور اب یہ سنسنی خیز چھکا محمد اخلاق نے لگایا گیند ان کے پالے میں تھی اور شاندار ڈیلیوری اور شاندار نتیجہ بھی امدہ سٹرمپنگ ٹی وی امپائر سے پوچھا جا رہا ہے کہ اخلاق کریز کے باہر تھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ واپس وقت پر نہیں آسکے اچھا گیند تھا ارفات منحاس کا فلائٹ سے ڈیسیف کیا اور اس کے بعد ویکٹ کیپر نے بھی بڑی چابک جستی سے بیلز ہورا میں اڑائی جہاں قابل تعریف ہیں ارفات منحاس جنہوں نے اپنی رفتار کو خاصیت تک کم کیا گیند کو ٹرن ہونے کا موقع دیا رزوان جو ویکٹ کیپر تھے انہوں نے پلک جھپکتے ہی بیلز اڑا دی اور جب تک پیچھے مڑ کر دیکھتے یہ کچھ نہیں چھوڑا تھا رزوان نے محمد اخلاق کے لیے اپنے اپوزیٹ نمبر کو آؤٹ کرنے کا ایک الگی مزہ ہے اس کھیل میں جو رزوان نے کیا اچھی سٹمپنگ کی ہے محمد رزوان نے اور اخلاق ایک مرتبہ پھر اچھا آغاز پانے کے بعد زیادہ رنز نہیں کر سکے گیارہ رنز بنانے کے بعد میدان سے باہر جا رہے ہیں پچاس پر یہ شراکر ٹوٹی ہے منچسٹر ایگلز کے لیے سلائٹ دیا ہے دلیر بولنگ کر رہے ہیں احمد عارف عبدالرزاق جیسے پلیئر کیا لیے یہ چانس ہو سکتا ہے اوہ یہ ایک ایسا بہت ہی انفرشنیٹ طریقہ ہے یہ رن آؤٹ ہونے کا رزاق سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طریقے سے ڈریکٹ تھو آئے گی اور لگ جائے گی سٹمپس کو بڑی وکیٹ حاصل کی ہے انفرشنیٹ طریقہ ضرور ہے لیکن وکیٹ چاہیے تھی ان کو اور حاصل ہی بڑی وکیٹ جہاں بالکل مس انڈرسٹینڈنگ سوکے پر دونوں بیٹسمنوں کے دنمیان اور اس کا انڈ ریزیلٹ یہ نکلا کہ ایک رن آؤٹ ہوا انہیں غیر انتظار کیے بغیر ہچکچائے اس فیصلے کا اعلان کیا زبردست باری عبدالرزاق کی اپنے مخصوص انداز میں بلہ لہراتے ہوئے ڈگ آؤٹ کے جانے واپس آ رہے ہیں 35 رنز 25 گینے زبردست شو عبدالرزاق کا اس کی جو ٹیو 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 پر جارے گی اس کے کون سائٹ پہ گھما دیا ہے لونگ لیک کے جالب تو یہ ایک اور باؤنڈری بڑی شاندار سیدھی باہر گئی تو اس طرح ایک اور چوکہ شہزاد کی جانب سے تہاری کر کے آئیں لیفٹ آن سپننرز کا کیسے سامنا کرنا ہے بلکل ایسے یہ ایک اور ڈاؤن ڈی لیکس ڈم گین تھی امپیر کا سنگل دیکھنا ہوگا گین چار پرنس کے لیے باہر جا چکی ہے یہ کور اونچا سٹوک ہے اس بار آف سائٹ پر اور ایک موقع بنا تھا لیکن گین چار پرنس کے لیے باہر جا چکی ہے بھرپور کوئی اتفاستوک تھا یہ شہزاد کا تو چوکے لگ رہے ہیں اور تھوڑا پریشر میں آگئے ہیں مدارف اور یہ اونچا شاٹ کھیل دیا ہے سامنے کی جانب فیلڈر خاصی دیر تک دلچسپی لیتے رہے لیکن آخر میں گین ان سے بالا بالا گئی ایک اور اندہ شاٹ ایک اور چھکا اور یہ اس سے بھی بڑا شہزاد کا آئی دوڑ کر رن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ریورس سویپ ہے تارک کا چار رنس کے لیے وگٹ کی پر ان کو ملکہ حاصل ہوتا ہے سویپس اور ریورس سویپ اچھا سٹیئر کیا ہے شاندہ سٹیئر ہے اور یہ چوکا ہوگا بڑی امدہ کابش سائی ستمے کیلہ اور شاٹ گین کا بہترین نے استعمال کیا تارک نے تو لگا تھا اور باؤنٹریز لگاتے ہوئے ایک اور اچھا ریورس سویپ اور چار رنس کا اور حضافہ سپن باولنگ کے اچھے بیٹس میں لگتے ہیں تارک بہار آئے اور یہ زوردار چھکا لگا دیا جب جب ان کے بلے سے گین نکلی ہے نتیجہ مصوت رہا ہے ہواں میں بولتی لیکن لکھی رہے ہیں فیلڈر نہیں پہنچ پائے چار رنس تارک محمود کے نام رہیں گے کٹ کیا تارک نے اس گیپ کی تلاش تھی انہیں اور اس دفعہ بہتر انداز سے باؤنڈری آسل کی اور حسن قیانی کی مایوسی جو ہے وہ ان کے چہرے سے آیا ہے اس دفعہ زوردار انداز سے کھیلا شہزاد نے فیلڈر دیکھتے رہ جائیں گے دو فیلڈر تھے دونوں کو کٹ کیا شہزاد نے اور اس امدہ چار رنس کے ساتھ اپنے پچاس رنس بھی مکمل کر لیے محمود شہزاد نے جو صرف چھبیس گیندوں کے محتاج تھے اس گیند کو زورد آدھو کیسے کھیل دیا ہے آف سائٹ پر بڑا اچھا ٹائم کیا ہوا یہ سٹوکر گیند سیدھی شاندار چھکا بہت زبردست دیکھنے کو ملی ہے یہ ٹائم نہیں کر پائے ہیں عرفات منحاز گیند کے نیچے آتے ہوئے بڑا زبردست کیش لیا اور تارک محمود کیننگز کا خاتمہ علی رزاک کو کامیابے حاصل ہوئی ہے اب بڑی ہٹ کھیلنے کے لیے اٹیمٹ کیا تھا لیکن علی رزاک نے ایسی گیند کی جس سے وہ ٹائم نہیں کر پا سٹائک لیٹ ستاسی اشاری آٹھ ہارٹ کا تابہ اٹھ ہو چکے ہیں اس طرح اب مجموعی سکور ہے وان سکسٹی فور فور آفتر سیونٹین پوائنٹ پائی باروچہ کھیل دیا ہے اور گیند کافی دیتا ہے ہواں میں رہنے کے بعد باہر جاتی ہوئی اور ایک بہت بڑا چھکا یہ ٹائمینگ ہے یہ پرفیکشن ہے یہ انداز ہے آسف علی کا آن سائٹ پہ کھیل آسف علی نے سنگل کے ساتھ مانچیسٹر ایگلز نے کامیابی حاصل کیا اس میچ میں دوسری شکست سینٹر آف ایکسیلنس کی ٹیم کو اور ایک سو اٹھ سٹھ رنز کا حدف اٹھارہ آشاریہ تین اوز میں مانچیسٹر ایگلز کی ٹیم نے بہ آسانی پورا کیا جو جہاں تک بیٹنگ کارڈ کا تعلق ہے یہ بڑا محصر اچھا دکھائی دیا رہا ہے یہاں سے اب درزاق نے چوتیسٹر بنائے گیارہ سنگلز کینگ کیلی اخلاق نے باسٹر بنائے محمد شہزاد نے بہترین پرفارمنس تاریخ محمود نے سلمان حنیف نوٹ آؤٹ رہے ایک پر اور آسف نے ایک چھکا لگایا آٹھ سٹھ بنا کر وہ نوٹ آؤٹ رہے تو یہ ہے بالنگ انیلیسز جہاں آٹھ بولرز کا استعمال کیا اور صرف دو بولرز کامیاب رہی علی رزاق نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا رفات منحاس نے 29 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور اس کے علاوہ کوئی بھی بولر جو ہے مکارا مد ثابت نہ ہو پایا